غلط کر دیتا ہوں آپ سے چلے میں ٹھیک ہوں بالکل آتے ہیں مدے پر آتے ہیں اور آپ نے ٹھیک کہا ہم ابھی دونوں ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ملتان بالکل جیتا اور ان کو کریڈٹ دینا ہوگا میچ جیتے اور بڑا کمپریہنسفلی جیتے بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی پچھلے کرکٹ بورٹ کے دور میں بہت زیادہ پچس کو لے کر کرٹیسزم ہوا ٹیسٹ میچس کی اور اس کورنمنٹ میں دو سو باسٹ بھی ہوئے ہیں دو سو بیالیس بھی دو تین دفعہ ہوئے ہیں اور پھر چیز بھی ایک بار سکسیسفلی ہوئے ہیں تو بھائی کل لاہور میں جس قسم کی وکٹ بنائی میں نے تو چوتے پاچھویں اور پر ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹوئٹ کر دی تھی کہ یہ اس قسم کی وکٹ ہے کہ اس پر کوئی جینوائن بیٹر جو ہے نا وہ کمفٹیبل رہے گا ہے نہیں اور وہ ٹیم جیت جائے گی جس کا ایک بھی پار ہٹر پار ہٹر پاور ہٹر کو ہم نے کیوں کہا ایسی پچس پر جو ایکسٹر پاور پزیس کرتے ہیں نا بلے باز میں ایک میچ آپ کو کنیک کرتا ہوں دو آزار بارہ ورلڈ ٹوئنٹی کا فائنل سری لنکا ورسس ویسٹر انڈیز سیمی کپتان تھے مارلن سیمیلز بہت بری حالت تھی چار پانچ وکٹے گر چکیں تھی اور مارلن سیمیلز کو صرف وہاں پر پیسر کی تلاش تھی جو کہ ملنگا تھے مارلن سیمیلز نے ملنگا کو پانچ چکے مارے ان کے آخری کے دو آورز میں تب جا کے ویسٹر انڈیز نے رنز لگایا اور وہ پھر پوزیشن کیمپ بلکل بکھر گیا وہ بھی کھیلتے رہے سنگا کارا جیورد نے لیکن بیس بیس گز اندر آؤٹ ہوئے تو کل کی وکٹ نے مجھے اس پچس کی یاد دلائی وکٹ مختلف تھی کل یا ٹو پیس وکٹ ہے ایک تو آپ نے اگر گرین گراس چھوڑنی ہے تو پھر کنسسٹینٹلی پوری وکٹ پہ پوری پچ پہ چھوڑی ہے آپ نے پیچز میں گرین ایریاز بنائیں آگے بال گر رہا ہے تو وہ جو ہے بیٹھ رہا ہے اور پیچھے بال ہے اگر سلور ون تو وہ ہولڈ کر رہا ہے اور کچھ گیندے ان گرین پیچز پہ لگ کر جو ہے آف اسٹم اور میڈل اسٹم پہ آپ دیکھیں ڈیویڈ ویسے کی کچھ گیندے شوہب اختر کی طرف فلائی کی ہیں مطلب ٹو پیس وکٹ مطلب دیکھ وزنٹ ٹی ٹوینٹی وکٹ